ہیروں کی تلاش مکمل سپریم کورٹ نے پینما معاملے پر جی آئی ٹی بڑی ایف آئی اے کے واجت زیاد سربراہ مقرر نام سٹیٹ بینک آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس کے افسر شامل ایسی سی پی کے نمائندے سابق گورنر میعہ آزر کے بھانجے بھی ٹیم کا حصہ نواز شریف کو جھوٹا نہیں کہا ایک لیڈر نے جھوٹ بولا رہنما غیر ذمہ دارانہ باتوں سے گوریس کریں جسٹس اجاز عفضل کے رماغ جسٹس کی کردار کشی کرنے والوں کے خلاص پاروائی کی واننگ امت میں آنے سے پہلے ہم یہ وعدہ کر چکے تھے اپنی قوم سے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پوری اگلے پانچ سالوں میں ہم بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کریں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی کوشش کا وعدہ پورا ہوگا وزیر آزم کا نیلم جیلم منصوبے کی تقریب میں خطاب دھرنوں نے ملکی ترقی کا پہیاں روک دیا نواز حریف نام دیے بغیر کپتان فر برہم دوہزار اٹھارہ میں پھر سے شیر کے آنے کی پیش گوئی اپنی آنکھیں کولیں یہ کبوتر کی طرح سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ رہنا جو ہے اس میں آپ بچیں گے نہیں اس سے انشاءاللہ دوہزار اٹھارہ میں پھر شیر آئے گا اور بند آنکھوں والے کبوتر کو اٹھا کے لے جائے گا ناورت بلی کیا لیکن ہم چونکہ ماشاءاللہ شیر ہیں اس لیے میں نے شیر کی بات کی احسان فراموش افغانستان ہوش کھو بیٹھا بھارت کے اشارے پر چمن میں بلا اشتیار گولہ باری خواتین اور بچوں سمیت نو افراد شہیر اہلکاروں سمیت چھالیس افراد زخمی پاکستانی پورسس کا افغان اہلکاروں کو بھرپور جواب اور چمن روانہ فضایا بھی الٹ کلابداللہ کے دوسرے سردیدے ہاتھ میں مردم شماری روک دی گئی باب دوستی بند چمن حملے پر افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی احتجازی مراسلہ تھما دیا گیا بھارت افغان سرزمین استعمال کرنے سے باز رہے ترجمان دفتر خارجہ کارت دیم جانلیس پر عسکری قیادت کے تحفظات دور کرنے کا فیصلہ وزیر آزم اور وزیر داخلہ نیا نوٹیفیکیشن جاری کرنے پر متفق رپورٹ کے بعد کی صورتحال پر تفصیلی غور سارکن کی جیل میں موت ایمکن پاکستان نے تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا مطالبہ تیر دیا نون لیگ کی انتخابی مہم چلانے کے شوقین گورنر سند احدا چھوڑ کر وزیر بن جائیں ترشید شاہ کا محمد زبیر سے مطالبہ کہتے ہیں فاوم کو بتایا جائے کہ وزیر آزم کی جندل سے خفیہ ملاقات میں آخر کیا بات ہوئی نوشہرہ میں طریق انصاف کا پاور شو پنڈال سچ گیا سٹیج تیار کرسیاں بھی لگ گئیں مختلف علاقوں سے خافلوں کی آمد کھلاڑی پر جوش کپتان خطاب کر کے لہو گرمائیں گے دہشت گرد صوفیہ کے پیغام سے خوف زدہ ہیں بلاول بھٹو کا تیسری عالمی صوفی کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب ملکی اور غیر ملکی مندوبین کی شرکر گردوں کی فروغت اور غیر قانونی پیونکاری کرنے پر لاہور سے گرفت تاب چار روز اس میں وکر